بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قضا کا بیان ہم تو قائن اور قضا کا بیان کیا ہے تو اس کو پڑھنے کے لئے ہم آگے چھتے قائن کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ قائن کاف حرف تشبیح اور این ان دو لفظوں سے مل کر مرقب ہوا ہے یہ این کے اوپر چونکہ تنوین ہے تو اس تنوین کو نون سے بدلا تو قائن ہو گیا تو گوئے کاف اور این سے یہ مرقب ہیں قائن دو قسم پر ہوتا ہے قائن خبریہ بھی ہوتا ہے قائن استفامیہ بھی ہوتا ہے قائن خبریہ اور استفامیہ کے معبین فرق یہ ہیں کہ قائن خبریہ کے بعد سیوہ تقلم کا ہونا یعنی قائن خبریہ کے بعد سیوہ تقلم کا اگر ہو تو یہ قائن خبریہ کہلائے گا قائن استفامیہ کے بعد الفاظ خطاب کا ہونا تو اگر اس کے قائن کے بعد الفاظ خطاب ہو تو یہ قائن استفامیہ ہوگا اور اگلا ہمارے پاس ہے قضاء یہ بھی عدد ہم ہی کہلاتے ہیں اس کے اندر بھی عدد یہ بھی عدد ہیں قضاء تین قسموں پر ہیں قضاء جار کنایا از غیر عدد قضاء کنایا از غیر عدد کنایا از عدد اب ان میں اس کی تمیز کیا ہے تو قضاء جار اور قضاء کنایا از عدد یہ تمیز کا تقاضہ نہیں کرتے قضاء کنایا از غیر عدد یہ تمیز کا تقاضہ نہیں کرتے جیسے ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ تو اب یہاں پر یہ کنایا از غیر عدد ہیں اور اسی طریقے سے قضاء جار ہیں یہ تمیز کا تقاضہ نہیں کرتے بلکہ تمیز کا تقاضہ قضاء کنایا از عدد جو ہوتا ہے وہ تمیز کا تقاضہ کرتا ہے اور یہ کنایا از عدد ہی انہوں سامن کے اندر مذکور ہے ایک فائدہ انہوں نے ذکر کیا ہے قضاء ہمیشہ خبریہ ہی ہوتا ہے اور قائین بھی خبریہ ہوتا ہے لیکن بعض اوقات جو قائین ہوتا ہے وہ استفہام کے معنی کو بھی متضمن ہوتا ہے تو شاز و نادر وہ استفہام بھی ہوتا ہے اور قضاء یہ ہمیشہ خبریہ ہی ہوتا ہے تو یہ قائین اور قضاء کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا اب اس کی عبارت ہم حل کرتے ہیں یہ ہماری انہوں سامن کی آخری عبارت ہے والسالس قائین وہو مرکب من کافت تشبیح وائین لیکن المراد منہ عدد مبہم للمانت ترکیبی مثل قائین رجلا لگیتو وقد یقون متزمنا لمعنی استفہام نفو قائین رجلا عندکا والرابع قضاء وہو مرکب من کافت تشبیح ودا اسم الاشارتی ولیکن المراد منہ عدد مبہم ولا یقون متزمنا لمعنی استفہام نفو قائین رجلا اب ہم اس کی ترکیب کو حل کرتے ہیں وہو استنافیہ السالس و مبتدہ قائین اس کی خبر مبتدہ حبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا آگے وہو مرکب من میں وہو استنافیہ وہو مبتدہ مرکب من اس میں مفہول وہا زمیر مستطر نائب فائل ہو جائے گی من جار مرکب اضافی ما تفلے من کافت تشبیح من جار کافت تشبیحی مرکب اضافی ما تفلے وہو حرف عطف ای ماتوف ماتوف اور ماتوفلے مل کر مجرور ہو جائیں گے من کے لئے جار مجرور متعلق ہو جائے گا مرکب ان سے مرکب ان اس میں مفہول اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر خبر ہو جائے گا مبتدہ کے لئے مبتدہ خبری مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مستدرک منہ ہو جائے گا لیکن المراد منہ آداد مبہامن میں لیکن حرف مشبہ بالفیل برائے استدراک المراد میں المراد اس میں مفہول ہوا زمین مستدر یہ المراد کی طرف راجئے ہو جائے گا اس کا نائب فائل منہ ہو جار مجرور متعلق ہو جائے گا مراد کے ساتھ اس میں مفہول اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر صلح ہو جائے گا برائے اللہ زی کے لئے موصول صلح مل کر اسم ہو جائے گا لیکنہ کے لئے آداد مبہامن میں محصول صفت مرقب توصیفی ماتوفل ہے لا حرف عطف المانت ترقیبی مرقب توصیفی ماتوف ماتوف اور ماتوفل ہے مل کر خبر ہو جائیں گے لیکنہ کے لئے لیکنہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مستدرک مستدرک منہ ہو مستدرک سے مل کر جملہ خبریہ ہو جائے گا نسلو مزاق قائن عدد مبہم ممیز رجلن اس کی تمیز ممیز تمیز مل کر مفہول بھی مقدم ہو جائے گا براہ فعل معاخر لکیتو کے لئے لکیتو فعل ضمیر اس کے اندر فائل فعل اپنے فائل اور مفہول بھی مقدم سے مل جملہ خبریہ خبریہ بتاویل مستدر ہو کر مضافلہ ہو جائے گا نسلو کے لئے نسلو مضاف اپنے مضافلے سے مل کر خبر ہو جائے گا براہ ممتدہ معذف مثال ہوں سے مثال ہوں ممتدہ اپنے خبر سے مل جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا وَقَدْ يَكُونُ مُتَزَمِّنًا لِمَانَ الْاستِفَعَامِ وَاُوْ اِسْتِنافِيہ قَدْ حَرْفِ تَحْقِيق مظاہرِ اِزَفَعَلِ دَاقْصَا ویسے ہو جائے گا ہوا ضمیر اس کا اسم متضمناً شبہ فیل ضمیر اس کے اندر اس کا فائل ہو جائے گا لِمَانَ الْاستِفَعَامِ مِمَانَ الْاستِفَعَامِ مَعْنَ مُضاف الْاستِفَعَامِ مُضافلے مُضاف مُضافلے مل کر مجرور ہو جائیں گے لام جار کا جار مجرور مل کر زرف اللہ متعلق ہو جائیں گے متضمناً شبہ فیل کے ساتھ شبہ فیل اپنے ضمیر ہوا اور اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی یقونو فیل ناقص کی یقونو فیل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو جائے گا نحو قائن رجولاً عندکا نحو مضاف قائن اسم عدد مبہم رجولاً اس کی تمیز ممیز تمیز مل کر یہ مبتدا ہو جائیں گے عندکا 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 اسم عدد مضاف قافع فیل قائن فیلیہ کتاب مضاف مضاف اور مضاف مل کر مفہول فی ہو جائیں گے براہ شبہ فیل محضوف موجودن کے موجودن شبہ فیل اپنے فائل اور اپنے مفہول فی سے مل کر خبر ہو جائے گا براہ مبتدا کے لئے مبتدا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر مضاف خبر ہو جائیں گے نَحْو کے لئے نَحْو مضاف اپنے مضاف سے مل کر خبر ہو جائے گی براہ مبتدا محضوف مصال ہو کے مصال ہو مرکب اضافی مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم Ç ضمیر مبتدا مرقب اسم مفہول ہوئے دمیر مستطر اس کا نائب فائل ہو جائے گا منجار کافت تشبیع مرقب اضافی ماتوف علیہ وہ حرف آتف زا موصوف اسم اشارتی مرقب اضافی صفت ہو جائے گی موصوف صفت سے مل کر ماتوف 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 علیہ سے مل کر مجرود منجار کے لئے جار مجرود متعلق ہو جائے گا مرقب شبہ فید سے اسم مفہول اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر خبر ہو جائے گی مبتدہ کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مستدرک منہو ہو جائے گا ولیکن المراد منہو میں وہ استنافیہ لیکن حروف مشبب بالفعل بلائے استدراب علیہ فلام بمانی اللہ اسم محصول کے ہو جائے گا مراد اسم مفعول وزمیر مستطر علیہ فلام کی طرف راجع ہو جائے گی اس کا نائب فائل منہو جار مجرود متعلق ہو جائے گا مراد سے اسم مفعول اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر صلح ہو جائے گا برائے اللہ عزیز میں محصول کا محصول صلح مل کر اسم ہو جائے گا لیکن نا کا آدھا جم مبہامون مرقب توصیفی ماتفالے وہ حرفیاتف لا یکونون فعل مظاہرے افعال ناقصہ ہوا زمیر اس کا اسم ہو جائے گا متضمنا شبہ فیر ہوا زمیر مستطر اس کا شبہ فائل ہو جائے گا اس کا نائب فائل ہو جائے گا لام جار مانن استفہامی مرقب توصیفی مجرور لام جار کا جار مجرور متعلق ہو جائے گا متضمنا شبہ فیر کے متضمنا اپنے شبہ فائل اور اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہو جائے گا لا یکون کے لا یکون فعل ناقصہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیریا خبریا ہوا مثلو مضاہر انی مضاہر مضاہر مل کر ظرف ہوا ثبت فیل کا ثبت فیل اپنے ہوا ضمیر فائل اور مفہول فیر سے مل کر جملہ فیلیہ خبریا مقدم ہوا قضاء اسم عدد مہم ممیز رجلن تمیز ممیز تمیز مل کر مبتداء مؤخر خبر مقدم اپنے مبتدائے مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا وقر مضاف لے ہو جائے گا مصد مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر پھر خبر ہوئی برائے مرتداء معذوف مثال ہوئی مرقب اضاف مرتداء اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہو جائے گا تو یہ اس کی تراقیب تھی جو ہم نے حل کی اس کا ترجمہ یہ ہے والسالس کا این کہتے تیسرا حرف کا این ہے یہ کاف تشبیح اور این سے مرقب ہے لیکن مراد من عدد مبہم لیکن اس سے عدد مبہم ہی مراد ہے للمعنت ترکیبی مراد نہیں مذب کا این رجلا لکی تو کتنے ہی مرد ہیں جن سے مل بعض اوقات یہ معنی استفام کو متزمن بھی ہوتے جیسے آپ کے پاس کتنے مرد ہیں یعنی آپ کے پاس کتنے مرد موجود ہیں اسی طرح سے چوتھا ہے وہ مرقب من کاف تشبیح و ذا اسم اشارت یہ کاف تشبیح اور ذا اسم اشارت سے مرقب ہیں ذا اس سے بھی عدد مبہم ہی مراد یہ معنی استفام کو متزمن نہیں ہوتا اس کی مثال ہے اندی قضا رجلن میرے پاس اتنے مرد ہیں تو ہمارا انہو سامن مکمل ہو گئی ہیں اور ہم ہم ہمارا اگلا سبب انہو تاثر کے حوالے سے ہوگا سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت